شجر کا لفظ تو آپ نے سنائی ہوگا اس کا مطلب ہے درخت اور شجرہ کا مطلب نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اسی وجہ سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شجرہ آج ہم اپنے شیخ سے شجرہ سے متعلق کچھ کوششن پوچھنا چاہتے ہیں کوششن نمبر ون شجرہ کا مطلب کیا ہے کوششن نمبر ٹو یہ شجرہ کب اور کیوں لکھا گیا کوششن نمبر ٹری دیکھا گیا ہے کہ اکثر شجرہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے نصر میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کوششن نمبر فور آپ نے یہ جو شجرہ لکھا ہے اس کا نام شجرہ قادریہ، رضویہ، زیائیہ، اتاریہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ شجرہ صرف قادری، رضوی، زیائی اور اتاریہ ہے؟ تاریح ہی پڑھ سکتے ہیں یا دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوششن نمبر 5 شجرہ پڑھنے کی کیا فائدے ہیں کوششن نمبر 6 اگر کوئی شجرہ نہیں پڑھتا تو اسے آپ کیا کہیں گے کوششن نمبر 7 فل عوامی اور آخری سوال پلیز شیخ یہ بتائیے کہ یہ شجرہ آخر کہاں سے ثابت ہے شجر کا معنی ہے درخت شجرے کا معنی بھی بسے درخت ہی ہوتا ہے اور رہا یہ کہ ہمارا شجرے شجرے علیہ قادریہ رضویہ اس میں یہ کہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شجرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال یعنی سلسلہ ملنے کی سند ہے جس طرح حدیث کی سندیں ہوتی ہیں سناد ہوتی ہیں اور مزید لکھتے ہیں کہ شجرہ پڑھنے کے کئی فوائد ہیں پہلا فائدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند کا حفظ انحفاظت دوسرا شجرے علیہ بار بار پڑھنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے طریقت کے اتصال یعنی ملنے کی سند یعوض ہو جاتی ہے جو یقیناً سعادت ہے کیونکہ جب مرید کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشایخِ عزام سے ہوتا ہوا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس کے دل میں اپنے مشایخ کے محبت مزید بڑھے گی اور صالحین سے محبت اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے نمبر دو صالحین یعنی بندوں کا ذکر کہ مجیبِ نزولِ رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے یعنی شجرہ شریف پڑھنے سے صالحین یعنی نیک بندوں کا تذکرہ تصیب ہوتا ہے اور ذکرِ صالحین نیک بندوں کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے کہ اندہ ذکرِ صالحین تنزل الرحمہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے عارب بللہ سید عبدالوعید بل گیرامی رحمت اللہ سبعہ صلاح بل نے فرماتے ہیں مشاہد کرام رحمہ ہم اللہ کا ذکر سچے مریدوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کے واقعہ مرید ان کے ایمان پر تجلیاں ڈالتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدیز دے لبی رحمت اللہ اخوار الاخیار کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں ہیں نیک بندوں کا تذکرہ بعیثِ رحمت اور سببِ قربِ الٰہی ہے کہ اللہ پاک کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے تیسرا فائدہ نام بنام اپنے آقایانِ نعمت یہ سلسلے کے مشایخ وہ عیسیٰ علیہ السواب کے ان کی بارگاہ سے موجیبِ نظرِ عنایت یعنی نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے مطبع کہ نام بنام اپنے سلسلے کے مشایخِ کرام رحمہ اللہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السواب کا موقع ملتا ہے اور یہ ان کی بارگاہ سے نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے جب مرید شاجرِ علیہ بابندی سے پڑھتا ہے سلسلے کے بزرگوں کی ہرواہِ مقدسہ کو عیسیٰ علیہ السواب بھی کرتا ہے تو اس سے ان بزرگوں کی ہرواہِ مقدسہ خوش ہوتی ہیں اور عیسیٰ علیہ سواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظرِ عنایت کی جاتی ہے جس سے مرید کو دینی اور دنیا بھی بے شمار بھرکتیں حاصل ہوتی ہیں چوتھا فائدہ جب یہ نشجرِ علیہ پڑھنے والا اوقاتِ سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے بزرگوں کا نام لے واہ رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی ہے اور مشکل کے وقت میں اس کے دست گیر ہوں گے یعنی ان کی مدد فرمائیں گے اللہ کے پیارے پیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تو خوشحالی میں اللہ پاک کو پہچان وہ مصیبت میں تجھ پر نظرِ کرم فرمائے گا یعنی جب شجرِ عالیہ پڑھنے والا خوشحالی میں اپنے سلسلے کے مشاہد کرام کا نام لے واہ رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت میں نہیں کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت اس کے دست گیر ہوں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ کریم تو یہ شجرے میں جو نام لے لے کر پڑھتے تو یہ گزرگوں کے نام لےنا سنیں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ شجرہ کب اور کیوں لکھا گیا اپنا جو شجر قادریہ تو عالی عزت رحمت اللہ کی طرف منصوب ہے تو بعد میں آنے والے مشاہد نے یا ان کے چانے والوں نے اپنے اپنے شیخ کے اشار کا اضافہ کیا ہے جیسے کہ اس میں پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریہ شہزیہ الدین پیرے باس ہے اس کے کل تیس اشار ہیں اٹھار اشار حال حضرت نے لکھے باقی دوسروں نے اپنے میں حساب سے بڑھائی ہیں تاکہ ہو سکتا بڑھاتے چلے جائیں ایک سوال یہ تھا کہ اکثر شجرہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے نصر میں نہیں ہوتا نصر کیا ہوتا یہ بھی افضاحت نظم اشار میں پڑھتے ہم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسط یہ اشار میں پڑھتے ہیں اس کو نظم بولتے ہیں اور نصر یہ کہ جو میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ سب نصر ہے اس کا نام شجرہ قادریہ رضویہ زیائی عطاریہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ شجرہ صرف قادری رضوی زیائی اور عطاریہ ہی پڑھ سکتے ہیں دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھے تو خیر منا تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتارے اپنا سلسلے کا عام دور پڑھے خود سلسلے والے کتنا پڑھتے ہیں سوستی ہوتی ہے اپنے سلسلے کے پڑھنے چاہیے اگر دوسرے سلسلے کے کوئی پڑھتا ہے اس میں بھی نقصان نہیں بزرگوں کا نام لینا دعا مانگنا دعا ہی تو بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگی گئی شجرہ کہاں سے ثابت ہے منع کہاں ہے منع بھی نہیں جو منع نہیں ہوتی چیز تو ثابت ہوتی سلو علی حبیب سلو علی محمد